یہ اپنے باپ کی ساتھی ہے تبلیغ میں سہارا دینے والوں میں یہ مولانی کے ساتھ تو کردار باپ کا ہے ہمارا چورت ہے اب میں آپ کی زندگی میں روز مرہ کام آنے والی باتیں شہدہ کی کونرینٹ کی سلسلے سے بتا رہا ہوں یاد کر لیے گا تو آپ کی زندگی جنت پنجا ہے کیونکہ دنیا کے جانے کے بعد تو سلسلے میں نہیں گئے بغیر محنت کے جنت کمانے کا لاتا شہدہ کی کونرینٹ کی تین بیٹوں کے پاؤں سناؤں بسے شہدہ کی کے تین بیٹوں ایک چوتھا ایمام ایک پانچوہ ایمام اور ایک ساتھوہ ایمام تینوں پاؤں سنویجئے پھینی میں جنت آ لے جائے میرے چوتھے ایمام نے انشاءال فرمایا کہ میں ایک ساتھوہ ایمام ایک ساتھوہ ایمام پھینے آپ کو بتاتے ہیں ہمارے دونوں کاندوں پر ایک ساتھوہ آپ ساتھوہ یہ داندیں کاندے مجھو بڑھتا ہے وہ ہماری نینگیاں نیدیا اور بائے کاندے مجھو بڑھتا یہ بڑھا ہے میں نے چوتھے امام نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص بہت سے بہت سے سنگے گا اور زندگی میں اپنا معمول بنا لیتے ہیں جو میں بتا دیا کیا کہا ہے امام نے امام نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص صبح اور جاگنے کے بعد بزدہ پھوٹنے سے پہلے اور کسی سے بات کیے بہائے ہیں صرف ایک جملہ کرتے ہیں میں نے داپی سیدہ کے دلپنوں کا لانا ہے امام فرماتے ہیں کہ اللہ اس باہر کاندے پر جو ایک حال کریتا اسے حکم دے دیتا ہے کہ آج دن پر اس بندے سے کوئی گناہ ہو رہی ہے جو لیتنا ہے جس نے کہ اس لئے صبح ہوتے گی اس نے شہداد یہ کومنٹ کے دلپنوں کا لانا سکتا ہے ہائینا فیلی کا تو ہوا کچھ بھی کرنا نہیں ایک سکنڈ پر آپ ہوں گی اور بس اتنا کہتی گے شہداد یہ کومنٹ کے دلپنوں کا پہلے سکتا ہے خوشنون دیے جنابے فاتمہ زہرہ سلام اللہ علیہم بلند تریز دلوان خوشنون دیتا ہے خوشنون دیتا ہے خوشنون دیتا ہے مولا جہاواتی کو پسر کہ جو دانے کاندے پر پڑھتا رہتا ہے کیا کرتا ہے تو مولا یہ نیکیاں لکھتا ہے تو مولا نے فرما جب یہ نیکی لکھ رہا ہوتا ہے کہ یہ بائیک آندے والا کیا کرتا ہے کچھ نہیں تو پڑھتا رہتا ہے اس کا قلم تو سب کھلے گے جب ہم کوئی برائی کریں کچھا تو جب دانے کاندے والے کا خلب کرتا ہے یہ کھاموٹ بیٹھا ہے اور جب کوئی مناف کرتے ہو تو کمولا اس کا خلب کرتا ہے یہ کھاموٹ بیٹھا کرتا ہے مولا نے فرمایا کہ مفردل کیا میں تمہیں کوئی ایک ایسا آمن بتا دو کہ جب تم اس خبت کو انجام ہو تو اس کا بھی خلب چلی ہو اس کا بھی خلب چلی ہو باہ 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 ہائیران ہو گئے مولا یہ کیایسا ہو سکتا ہے اگر مرائی ہوگی تو اس کا خلق چلے گا اس کا نہیں چلے گا اور اگر مرائی ہوگی تو اس کا خلق چلے گا اس کا نہیں چلے گا تو ایسا کون سامل ہے کی جب ہم وہ ہیں ہم سے تو دنوں کا خلق چلے گا آپ نے فرمایا کہ میری دادی کے دجمنوں بھٹی میں کسی بار لانت ہے جس وقت لانت بھیجو گے یہ لے کی لکھنا چرو کرنے گا یہ بڑائیوں کو پیٹھانا ہے جب ہم کرتا ہے دونوں کا خلق ایک ساتھ چلے آپ ساتھویں ایمان کا کاؤتو ہیں سب سے آسان ہیمان جنت پا صحابہ اکرام ترشیف فرما ہے میرے مولا کہ میرے مولا انہیں وعد و نصیحت فرما ہے مولا نے ایک جملہ کہا کہ اگر کوئی شبہ قدل دیکھیں شبہ قدل تو سب جانتے ہیں کچھیں بتانی دو رمضان کی کوئی چیت آئیں مولا نے فرما کہ جو شخص شبہ قدل عبادت کرتے ہوئے جات کے گزا ہے میں وعدہ کرتا ہوں اس کے جاتے ہیں کہ اللہ اسے کتنا سواب دے گا کتنا سواب دے گا جس کا کوئی حساب نہیں ہے اور اس کے سارے گناہوں کو سارے گناہوں کو معاف کر دے گا چاہے وہ گناہ، میدانوں کے ذروں کے برابر ہو یا بارش کے قدروں کے برابر ہو کوئی حساب ہے بارش کے سسنوں کا مولا فرما رہے کہ اگر بارش کے قدروں کے برابر بھی تمہارے گناہ ہیں اور شبہ قدل تو تمہیں عبادت کرتے جات کے گزا کی تو انہیں تمہارے سارے گناہوں کو معاف کر دے گا بچہ اسی مولا نے اس نے فرمایا ایک صحابی نظار و قطعہ دونا چاہا مولا نے کہا مولا نے کہا مولا اپنی بدنصیبی کو کہ جو آپ نے شبہ قدر میں عبادت کے ساتھ جاتنے کا سواب ہوتا ہے آج کچھ مجھے محمود ہوتا ہے اس نے کہا بھی چند دن پہلے رمضان بدرا ہے میری طبیعت کو نحارتی میں نے پھولی راز سو کے گناہ اگر یہ سواب مجھے پہلے محمود ہو جاتا تو چاہے میں مر جاتا بیماری میں میں مزار سے سو گا اللہ نے کہا کوئی بات نہیں تو بیماری کی وجہ سے نہیں جب سکتے سو رہے ہیں میں تو میں دوسرا آپ کو بتا رہا ہوں اگر کسی میرے چاہنے والے کو بھول کی ایک لوگوں پہلے صرف ایک لوگوں پہلے صرف ایک لوگوں پہلے اللہ تمہیں بہت سواب دے گا جو شبہ قدر میں بہت سواب بہت سواب بہت سو لوگ اعتراض کر دیتے ہیں یہ مجید میں کھانا کیوں ہوتا ہے ارے چاہیروں تمہیں کیا معلوم ہم تمہارے لئے نہیں کھلاتے یہ ہم اپنے گناہوں کو فتم کرنے کے لئے اللہ کہ فتحت ایک رکمہ یہ نہیں بان پیٹ رہا کہا ہوں کہ فتحت ایک رکمہ اگر کسی میرے چاہنے والے بھوکے کو پھلا دو اللہ تمہیں وہی سواب دے گا جو شبہ قدر میں بہت ساتھ جاں سواب سواب مولا میں بہت ساری ہو ایک رکمہ خود مجھے موشکل سے نباروں ملتا کتنا دنیا تو جب مجھے آسانی سے ایک رکمہ نہیں ملتا تو مجھے کو کیا کریں مولا نے کہا کہ بھولا تو میں دوسرا راستہ بھولا اگر تمہارے سامنے سے میرے چاہنے والے کا جرازہ جاؤں سردیو کانتھا تبھول لیکن آپ سب کہتے ہیں کہ چار کونوں کو کانتھا دینا چاہیے بیٹا ہی ہے پہلے ایدھان کے پیچھے جائیے پھر ایدھان مولا نے کہا سردیو کانتھا تبھول تمہارے سارے گناہ ایسی مات ہوں گے جیسے شبہ ہاتھا تو میں افادت ساتھ جاگنے کو پھر صاحب نے ہاتھ جوڑ دے بولا تو میرے نے تو یہ بھی پہنچنے اتنی بیماریاں کھیلیں کہ میں صحیح سے کھڑا نہیں ہوتا تو کسی کی جلازے کو کاندھا دینے کی طرف میرے پاس آئی تھی ایسے دیکھو اچھا ٹھیک ہے کوئی بات ہے یہ بھی نہیں کر سکتا تو میں ایک اور امر باتاتا کسی میرے چاہنے والے کی بیماری کی خواہی پیلے صرف اسے دیکھنے چھڑے جانتے اس کا مزاج جو خیلی ہے دوسروں پاس تمہیں بھئی سوا ملے گا جو شبہ قد میں عبادت سے ساتھ جاگنے کی پھر اس نے حد دو مولا یہ بھی میرے لیموں کی تھی ارے بھائی چند ختم تو چندے ہی جانا پڑے گا بیمار کو دیکھنے کے لئے میرے پیروں میں چل لیں گی تو کیسے چندے جاؤں گے آئے آئے جانا ہے قربان بجائے مولا کیا کہا مولا نے کہا اچھا یہ بھی نہیں کر سکتا کوئی بھائی نہیں کر سکتے تو ایک کام تجھے ایسا بتا رہا ہوں کہ جو مرتے وقت بھی تو کر سکتا کہ مولا وہ کون سکتا ہے کہ جب رات میں تو اپنے بیس دن پر سونے کی نیا سے لے جے تو سب سے پہلے میرے دادی کے دشمنوں پر لانت بھیجے لے جے تجھے وہی سوا ملے جو شبہ قد میرے بات کے ساتھ جاگنے لے جاگنے جاگنے